اسلام علیکم جی فیادرہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں بات کریں گے کم سن مغویہ کراچی کی جو بچی ہے اس حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ آپ اس سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ بچی کی عمر نکاح کے لیے کیا ہونی چاہیے اور اس میں جو ملزم پارٹی ہے جو روا کے بعد نکاح کا تحفظ لیتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی بچی جو ہے وہ نو سال کی عمر میں بالے گئے جی دس سال کی عمر میں بالے گئے یہ کذابہ گینگ کی طرف سے بھی ہمیں یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں جی شرعی طور پر تو گیارہ سار کی بچی نابالگ ہو جاتی ہے اور وہ جب مینسوریشن اور یہ چیزیں ہونا شروع ہو جائیں تو دین آپ کی جو میریج ہے وہ ویلڈ ہوتی ہے شرعی لحاظ سے تو اس حوالے سے اب اسلام آباد ہائی کورڈ کا ایک اور فیصلہ جو ہے وہ لیٹسٹ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے ایک تو جسٹس ستار صاحب علی ایک جیجمنٹ تھی جو لاسٹ دے میں میں نے لگائی تھی وہ نہیں ایک اور اس کے علاوہ ایک نیا فیصلہ سامنے آیا ہے اور اس کیس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے عبدالرزاق ورسس سٹیٹ تو یہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ان لوگوں کو ہم میں نے شروع میں ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ایکشن سپیکس لوڈر دن یوروائز کہ ان لوگوں کو اب ہم قانونی طور پر اور عدالتی جو فیصلے ہیں ان کی روشنی میں لوگوں کو ہم جواب دیں تو بالکل یہ جی فیصلہ آیا ہے جس میں عدالت نے ڈیسائیڈ کیا ہے نکاح کی عمر ہے وہ کیا ہونی چاہیے تو یہ دینی طور پر بھی اسلامی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی عدالت نے اس پر ایکسپلین کیا ہے اپنے اس فیصلے میں تو یہ سورہ نمبر چار ہے اور اس کی آیت نمبر چھے ہے قرآن پاک کی جس میں عدالت نے کیا اسکوپ بیان کیا ہے کہ ایج اس کی کیا ہونی چاہیے تو اس میں عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ میرے سامنے ہے ایٹ اس ناٹ اونلی بلوگت پوبرٹی بٹ آرسو رشد ٹھیک ہے کہ بلوگت امراض صرف یہ جسمانی اور یہ ہائیٹ شائیڈ اور یہ قادر بغیرہ نہیں ہے یا مینسوریشن یا یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ رشد کا ہونا بھی ضروری ہے which is the second important criteria for a person to enter into nikah اگر کوئی nikah میں انٹر ہونا چاہتا ہے into contract of nikah تو پہلی بات ہو یہ ہے کہ وہ پیوبر ہونا چاہیے بالک ہونا چاہیے secondly بات یہ ہے کہ رشد ہونا چاہیے رشد ایک اسلامی ورڈ ہے جو سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 6 میں ایکسپلین کیا گیا ہے اور ورڈ رشد has been explained defined as integrity of one person's mind proper sensible conduct reason good sense or consciousness or maturity of mind اگر آسان انفاظ میں کہیں تو رشد میل ہوتا ہے maturity of mind مطلب اس کا آقل ہونا بھی ضروری ہے تو جو شریعت حد امپوز کرتی ہے نکاح کے اوپر نکاح کے اوپر وہ یہ کہتی ہے کہ آپ ٹھیک ہے جی بالک تو ہوگی mensuration and یہ چیزیں ہونا شروع ہوگی جی بالک تو ہوگی لیکن اس کا جو بچی ہے جو کم عمر بچی ہے اس کا رشد ہونا بھی ضروری ہے رشد ہونے سے مراد یہ ہے کہ maturity of mind ہونا بھی ضروری ہے اس کا آقل ہونا بھی ضروری ہے ایک بچی اگر دیکھیں جی سترہ سال کی ہے اور رشد نہیں ہے ذہنی طور پر اس کے قابل نہیں ہے تو then marriage ہے ایک responsible ایک ایک ذمہ داری ہے اور اس میں آپ نے اپنی نسل کو بڑھانا ہوتا ہے اور ایک فرض ہے اس کو آپ نے perform کرنا ہوتا ہے then وہ eligible to contract of marriage نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ recently اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور یہ اسلام کہہ رہا ہے یہ کوئی میری منگرد پر پناہی بات نہیں ہے اس لئے ہم نے کہا کہ اب last conclusion دے دیا انہوں نے meaning thereby a person who has attained poverty and she and he can form good decision and maturity of mind and have maturity of mind اگر دونوں چیزیں اگر ایک شخص جو ہے وہ وہی عدالت نے کہا کہ بلوگت attain کر لی ہے اس نے poverty attain کر لی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے maturity of mind بھی حاصل کر لیا ہے تو then وہ contract of marriage کر سکتا ہے تو canon بھی یہی کہتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی contract آپ نے کرنا ہے تو اس کے لئے majority of you ہے وہ یہ کہتا ہے کہ major ہونا چاہیے اور major person وہ ہوتا ہے جو 18 سال سے اوپر ہوتا ہے ایک age limit contract of marriage کر سکتا ہے تو canon بھی یہی کہتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی contract آپ نے کرنا ہے تو اس کے لئے majority of you ہے وہ یہ کہتا ہے کہ major ہونا چاہیے اور major person وہ ہوتا ہے جو 18 سال سے اوپر ہوتا ہے ایک ایج لیمٹ رکھنی اور کچھ فیکٹرز کی وجہ سے یہ عدالت اپنے ڈیسیئن میں کہا چکی ہے کہ بلوگر جو ہے وہ تو آ جاتی ہے فوڈ کے ریلیٹر سے اٹموسفیر کے حوالے سے آب و ہوا کے حوالے سے مختلف علاقوں میں کئی علاقوں کی بچیاں جو ہیں وہ دس سال بارہ سال کی ایج میں زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں کئی علاقوں کی بچیاں جو ہیں وہ اندرہ سولہ سال سال کی عمر میں بڑی نہیں ہوتی اس لیے پنجاب کا اور سندھ کا یہ ڈیفرنس رکھا گیا سندھ میں 18 سال تک بچیاں بالک نہیں ہوتی اس لیے وہ 18 سال کا خانون وہاں پہ بنایا گیا لیکن اس کے ساتھ ہی رشد بھی اب ہے تو مقصر بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کٹ کا ایک اور فیصلہ آگیا جس میں انہوں نے ایکسپین کیا what is what should be age of نکاح اس میں دو پوائنٹ سامنے رکھ دیں گے ہیں دو پارٹ بنا دیئے گئے ہیں پہلا تو پیوبر ہونا چاہیے بالک ہونا چاہیے second اس میں رشد ہونا چاہیے عاقل اور بالک یہ دو چیزیں ہونی چاہیے then وہ contract of marriage کر سکتی ہے اگر اس کے بغیر کوئی contract of marriage ہوتا ہے تو وہ illegal ہے قانون میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو میں اس میں قضابہ گائیں گا اور یہ ظاہیر گائیں گا اور دیگر لوگوں صرف یہی کہوں گا کہ تم لوگ جالی نکاح نامیں تیار کرو ہم تمہیں عدالتوں کے اور قرآن کے فیصلے سنائیں گے اور تمہارے نکاح ناموں کو سسپین کروائیں گے آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ